دوستو آپ سبی ورڈ وار ٹو کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے کہ کیسے امریکہ نے جاپان کے اوپر ایٹم بوم سے حملہ کیا اور ورڈ وار ٹو میں کیسے جرمنی نے ہر دیس کو ناکو چنے چپوا دیئے پر کیا آپ ورڈ وار ون کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیسے یہ ورڈ وار سٹارٹ ہوا اور کون کون سے دیسوں نے اس میں لڑائی کی اور کس نے کس دیس کا سپورٹ کیا اور اس سپورٹ کرنے کے کارن کیا تھے اور اس کے علاوہ ورڈ وار ون کا کس دیس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا اور وہ دیس کون سا تھا جس کو سب سے زیادہ لاؤس ہوا اور دوستو ورڈ وار ون کے بارے دنیا کے کیا حالات ہوئے تو دوستو ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے تو ویڈیو کو بینہ اسکپ کیا لاؤس تک دیکھے گا آئیے چالو کرتے ہیں تو دوستو کیسے ہو آپ لوگ ویڈیو چالو کرنے کے پہلے آپ کو اسکین میں جو ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن دکھ رہا ہے اس کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا جس سے آپ کو انڈو ٹیکی چینل کے ویڈیو سب سے پہلے ملیں تو دوستو کیا آپ جانتے ہیں یہ وار کب ہوا تھا اور اس کو ورڈ وار ون کیوں بولتے ہیں تو ویسے دوستو جب یہ وار ہوا تھا اس میں اس کو ورڈ وار ون نہیں بولتے تھے تو اس کے کچھ اور بھی نام ہوا کرتے تھے جیسے دا گلوبل وار بھی بولتے تھے اس کے علاوہ وار ٹو اینڈ دا آل دا وار بھی بولتے تھے اور اس کو دا گریٹ وار بھی بولا گیا تھا تو یہ وار ہوا تھا 28 جولائی 1914 سے 11 نومبر 1918 کے بیچ میں اب لڑائی ہوئی تھی تو بھائی کس کس دیسوں کے بیچ میں ہوئی تھی یہ سب سے بڑا کوششن ہے تو دوستو اس ورڈ میں دو پاورز تھی جو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی وہ تھی Allied Power Countries اور Central Power Countries تو دوستو اب ہم میپ کی مذہب سے دیکھتے ہیں یہ Allied Power Countries اور Central Power Countries کون کون سے تھی دنیا کے میپ میں یہ دیش کہاں تھے تو دوستو جو بھی پارٹ آپ کو گرین کلر میں دیکھ رہا ہے وہ ہے Allied Power Countries اور جو پارٹ اورنج کلر میں دیکھ رہا ہے وہ ہے Central Power Countries اور باقی نیوٹرل کنٹریز ہیں تو دوستو اب اس میپ کو اور کئی سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ Allied Power Countries کون سی ہیں اور Central Power Countries کون سی ہیں تو دوستو جو ریڈ کلر کے پارٹ دیکھ رہا ہے وہ ہے Central Power Countries ان میں سے مین ہے جرمنی آشتیا ہنگری اور Ottoman Empire ویسے اب Ottoman Empire کو ترکی بھی بولتے ہیں اور دوسریوں جو یلو کلر میں دیکھ رہا ہے وہ ہے Allied Power Countries ان میں سے جو مین کنٹریز ہیں وہ ہیں رسیا بیٹین فرانس اور وار امریکہ اینڈ جاپان بھی ہیں تو دوستو یہ وہ دیس تھے جن کے بیچ میں وار ہوا اور ایک کوششن یہ آتا ہے جب یہ وار صرف انہی دیسوں کے بیچ میں ہوا تو اس کو World War کیونت کہتے ہیں تو دوستو اس کو World War یا Glover War کہنے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس میں ہونے والی Casualties یا موتیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے World War 1 میں total 1.7 کرون لوگوں کی موت ہوئی یرد سے کوئی لینا دینا نہیں تھے یعنی سیویلین تھے اور ان کے علاوہ کری 20 ملین لوگوں کو اس وار میں گھائل بھی ہوئے تو دوستو اب یہ بات آتی ہے کہ World وار کے بعد کیا ریزن تھے اور ان کا کس طرح سے برایا جا سکتا تو میں نے ان کو چار الگ الگ ریزنوں میں بتانے کی کوشش کی ہے یہ ریزن ہے ملیٹریزم دوسرا ہے الائنس سیسٹم تیسرا ہے امپیرلیزم اور لاس میں ہے نیسنلیزم تو دوستو اب اس کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں اور اس بات کو بھی بتاتا ہوں جو وار کا مین ریزن بنا تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں ملیٹریزم کی تو دوستو یہ ایک ایسا دور تھا جب سبھی دیس اپنے پاس بڑی بڑی سینہ رکھنا چاہتے تھے اور ان کے بیج اس چیز کو لے کر ہور مچی رہتی تھی کی کس دیس کے پاس کتنی بڑی سینہ اور کتنے بڑے ہتھیار ہیں تو دوستو یہ وہی دور تھا جب بڑے بڑے دیسوں میں انڈرسٹیل ریولیشن ہو رہا تھا اور یہ سبھی دیس اس انڈرسٹیل ریولیشن سے ہتھیار بنانے میں لگے ہوئے تھے مللکہ کہیں پر مسینگن بن رہی ہیں تو کہیں فیکٹریز میں ٹینک بنانے کا کام چلنا ہے تو کہیں پر بڑے بڑے نیول شپ اور سب مرین بنائی جا رہی ہیں اور ان ساری چیزوں میں سب بریٹین اور جرمنی سب سے آگے تھے اس کے علاوہ دوسرے دیس بھی جرمنی اور بریٹین کو ٹکر دینے کی کوشش کر رہے تھے تو دوستو آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں اس سمیے کی مسینگن اور آرٹری گن کو تو دوستو اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ پر تو وہ ہے الائنس سسٹم تو دوستو یہ الائنس سسٹم ایک نارمل بات ہے جو آج بھی ہوتی ہے اور تب بھی ہوتی تھی تو اس سمیے 18th and 19th century میں ہیروپ میں الگ الگ دیشوں نے الگ الگ دیشوں کے ساتھ الائنس بنا رکھے تھے جس کی ایک خاص بات یہ ہوتی تھی اگر کوئی تیسری کنٹری ان دو کنٹریز پر حملہ کرتی ہے تو وہ اس کنٹری پر حملہ مانا جائے گا اس طرح سے یہ مانا جاتا تو اس سمیے سے کچھ مین الائنس تھے پہلا جو ہوا تھا وہ ہوا تھا 1882 کا جو تھا جرمنی آشیا ہنگری ایمپیر ایٹلی کے بیچ میں ہوا ہے اس کو ٹپل الائنس کہا گیا اور اس کے علاوہ ایک اور مین الائنس جو جو فرانس بریٹین اور رسیہ کے بیچ ہوا ہے جس کو ٹپل انٹرانٹ بھی بولا گیا اور دوستوں اس کے علاوہ بہت سے دیسوں نے گپ چپ طریقے سے ایک دوسرے ساتھ میں الائنس بنا رکھے تھے جس کی دوسری دیسوں کو جانکاری نہیں تھی تو دوستوں بات کرتے ہیں اگلے پوائنٹ کی that is ایمپیر ریزم تو دوستوں جس اپنے بھی پشنی یوروک کے جو دیس تھے وہ چاہتے تھے افریقہ میں اپنی کالونی کو اسٹیبل کرنا تو یہ کالونی کیا ہوتی ہیں اس کو ہم اس طرح سے بول سکتے ہیں کہ فریڈم سے پہلے انڈیا بھی بریٹین کی ایک کالونی اسٹیٹ ہوا کرتا تھا یعنی یوروک کے دیس افریقہ کو گلام بنانا چاہتے تھے کیونکہ اس سمعے تک افریقہ کا بہت سارا پارٹ انڈی سکتا تھا اور یہ کنٹیز افریقہ کو اپنی کالونی بنا کر وہاں کے نیچرل ریس کو اپنی لیے یوز کرنا چاہتے تھے تو اس سمعے کے سبھی یوروک کے دیسوں میں ان کی بھی ایک خورد مچی تھی جو کی ایک اور ریزن بنا وارڈ وار وان کا تو دوستو اب بات کتے ہیں نیسنل لیزم کی تو 19 سنچری میں بہت سے دیسوں میں نیسنل لیزم کی بہت تیجی سے بڑھ رہی تھی اس سمعے کے لوگ صرف اپنے اپنے کنٹری کو ہی گریٹ سمجھتے تھے اور یہ ماننے لگے تھے کہ بینا وار کی کوئی بھی دیس گریٹ نہیں بن سکتا ہے اس کے لیے لوگ نے کچھ رائٹر اور کچھ نیوز پیپر نے اپنے دیس کو گلوری فائی کرنے کے لیے لکھنا چالو کر دیا اس کے لیے وار کی وار آف گلوری بھی بولا گیا تو یہ جو دیس بھکتی بھاب نا سکتے زیادہ فیلی وہ تھا جرمنی بریٹین اور اکلی میں ساتھ میں کچھ چھوٹے دیس جن کو بالٹک اسٹیٹ بھی بولتے ہیں وہاں پر بھی نیٹونلزم فیلا پر جیسے کی بالٹک اسٹیٹ اس سمیہ آٹومن ایمپیر اور آسٹریہ ہنگری ایمپیر کی کالونی ہوا کرتے تھے وہ بھی اپنی اجازی کے لیے اس میں لڑا تھے اب ایک اور ریزن تھا رسیہ کا اس وار میں آنے کا وہ تھا اسٹریٹ آف ڈارڈنل کیونکہ آٹومن ایمپیر رسیہ کو پانی کے راستے ٹریٹ کرنے کے لیے روکنا چاہتا یہاں سے ان کی ٹریٹ جو تھے وہ نکل سکتے تھے اور آٹومن ایمپیر چاہتا تھا کہ رسیہ کا انفلنس بھی یوروپ میں کم ہو تو اسٹریٹ آف ڈارڈنل بھی ورڈ وار کا ایک ریزن بنا اور دوستوں اس سمیں یوروپ میں ایک دھرنہ تھی کہ اب جو بھی وار ہوگا وہ کچھ ہی مہینوں یا دنوں میں ختم ہو جائے گا کیونکہ اس سمیں ان کی ٹیکنالوجی اس سمیں کے حساب سے ٹاپ پر تھی پر جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور یہ وار کئی سالوں تک چلا جس میں کرون لوگوں کی جان گئی تو دوستو اب آتے ہیں اس سمیں کے سب سے بڑے ریزن کی اور وہ تھے بالکن اسٹیٹ یعنی رومینیا بلگاریا سربیا مونٹے نیگرو جن کی پاور آف کیج بھی بولا جاتا ہے مطلب یہ ساری اسٹیٹ ایک بارود کی ورسات پر بیٹھے تھے یعنی یہاں پر کبھی بھی وار ہو سکتا تھا کیونکہ یہ دیس اس میں اپنی اجادی کے لئے رائی کر رہے تھے اور ارلی نائنٹیز میں ہی وہاں پر تین وار ہو چکے تھے تو دوستو اسی ٹائم پر جو گھٹنا ہوئی وہ بنی ورڈ وار کی سب سے بڑی ریزن تو ہوا یہ کہ آر ڈوک کی ہتیا کر دی گئے اب یہ بات آتی ہے آر ڈوک فین کون تھے تو یہ تھے آرشیہ ہنگری امپائی کے کراون سپنز جو کچھ ہی دنوں بعد آرشیہ ہنگری امپائی کے راجہ بننے والے تھے وہاں پر ساری پرپریشن ہو چکی تھی تو ہوا یہ کہ اپنی تاج پوشی کے کچھ دن پہلے اپنی وائف کے ساتھ میں سارا جیو نام کے ایک جگہ پر ٹور پر گئے تھے ویسے آپ کو بتاتا چنوں آج سارا جیو وارسنیا میں اس تھی تھے تو جب یہ اپنے ٹور پر تھے تو ان کے کافلے پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا کے اوپر ایک بلیک ہینڈ آرگنیزیشن کے کچھ لوگ ان کے اوپر ان کی اور ان کی وائف کی ہتھی کر دیتے ہیں یہ دن تھا 28 جن 1914 اور یہ بھی بتایا جاتا ہے اس میں بوسنیا کا ہاتھ ہے بوسنیا کو سربیا سپورٹ کر رہا ہے تو سربیا کا نام سب سے اوپر آتا ہے تو دوستو آپ سوچ رہن گے کہ ایسے بندے گھتے کر دی جاتی جو کچھ دنوں میں وہاں کا راجہ بننے والا تھا تو اب آشتیا ہنگری امپیئر نے سربیا کو آلٹیمیٹم دے دیا کہ سربیا اپنی پوری سینہ کو ختم کر دے اور آشتیا ہنگری امپیئر کے سامنے سپورٹ مانگا اور یہاں پر رسیہ تو یہی موقع دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے یہاں پر اپنا انفلنس بڑھائیں اور آٹومین امپیئر اور آشتیا ہنگری امپیئر کے انفلنس کو وہاں پر کم کریں تو دوستو جب رسیہ سربیا کی مدد کے لئے آ گیا تو آشتیا ہنگری امپیئر نے جرمنی سے مدد مانگی تو جرمنی نے سربیا پر حملہ کر دیا کیونکہ جرمنی اور آشتیا ہنگری کی پہلے سے ہی آلائنس بن چکا تھا اور دوسری اور سے فرانس اور رسیہ نے بھی جرمنی پر حملہ کر دیا کیونکہ فرانس رسیہ اور برٹین میں پہلے سے ہی آلائنس ہو رکھا تھا کہ اگر کسی بھی دیس کے اوپر لڑائی ہوتی ہے تو تینوں مل کر وار کریں گے لیکن ابھی تک برٹین اس وار میں نہیں آیا تھا تو دوستو اب ایک طرف جرمنی پر دو طرف سے اٹیک ہو چکا تھا تو جرمنی نے سوچا رسیہ کی آرمی تو بہت بڑی ہے تو پہلے فرانس پر حملہ کرتے ہیں اور اس کو روک دیا جائے پھر اس کے بعد رسیہ کو دیکھ لیا جائے گا تو دوستو اب جرمنی نے فرانس پر اٹیک کرنے کیلئے جو راستہ چنا وہ تھا بلگاریا کا تو ہوا یوں کی کیونکہ جرمنی بلگاریا کو بھی اپنے دیس میں ملانا چاہتا تھا اور اس کا بہانہ بھی مل چکا تھا تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت سارے دیس بھی گپ چپ طریقے سے الائنس بن چکے تھے تو یہاں پر بلگاریا کا برٹین کے ساتھ میں پہلے سے ہی الائنس ہے تو جیسے ہی جرمنی نے فرانس کے اوپر حملہ کرنے کیلئے بلگاریا کے اوپر سے نکلنے کو کوشش کی تو اس ہمیں انگلین نے جرمنی کے اوپر حملہ کر دیا اور اس طرح سے برٹین بھی وار میں سامل ہو گیا اور دوسری طرف اوٹومن ایمپیر نے رسیہ کے وار شپ پر حملہ کرنا چالو کر دیا جس سے سربیہ کی ہیلو کے لئے نہ جا پائے اور دوسری طرف رسیہ کے سپورٹر برٹین کے انڈیا لنک کو توڑنے کی اگر سویج کنال کا راستہ برٹین کے لئے بند کر دیا جاتا تو ایسا بھی کھا جاتا تھا کہ برٹین کچھ کھاتے ہیں اپنے سارے کام تینچس کے اندر ہی کیا کرتے ہیں یہ جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ ورڈ وار ون کی ہے یہ فرانس اور جرمنی کے بیچ لڑائی کی فوٹو ہے قریب تین سالوں تر انہی تینچس میں وار ہوا تو یہ تینچس بنائی جاتی تھی آرٹلری کو اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے ان تینچس میں ہائیجین نام کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی جس کی ویسے بہت سارے سینی بیوانیوں کی ویسے ہی انہی تینچس کے اندر مر جائے کرتے تھے تو دوستو آئیے آپ کو ایسی گھٹنا کے بارے بتاتے ہیں جو نائنٹین سسٹی میں ہوئے جسے بیٹل اور سومے بھی بولتے ہیں اس میں ایک دن میں قریب اسی ہزار سینی ہی جان گئی ایک دن میں اور یہ آج تک کا سب سے بڑا نرسر انگھار کہا جاتا ہے کیونکہ آج تک ایک دن میں اتنے سارے لوگوں کا کسی بیوار میں موت نہیں ہوئی تھی تو دوستوں اب بات کرتے ہیں اس وار کو ورڈ وار یا گلوبل وار کیوں بولتے ہیں تو دوستوں اس کا سب سے بڑا کارن تھا افریقہ کیونکہ افریقہ میں جرمنی کی کچھ کالونیز ہوا کرتی تھی جیسے ٹینگو ٹنجانیا کیمرون تو یہاں پر پر دوسری اور سے جاپان نے بھی حملہ کر دیا تھا کیونکہ جاپان اور بیٹے نے بھی پہلے سے ایک الائنس ہو رکھا تھا تو دوستوں ایک بات مائنڈ میں اور آتی ہے کہ ہمارے پیارے انڈیا کا اس وار میں کیا پارٹ رہا تو دوستوں اس چیز کو ہم جاننے کی کوشش کہیں گے اس ویڈیو کے اگلے بھاگ میں اور ہم یہاں دیکھ چکے ہیں کہ پوری دنیا میں وار گھر چکا ہے اور کہیں پر ویسٹرن فرن میں وار چل رہا ہے تو کہیں ایسٹرن فرن پر وار چل رہا ہے اور دوستوں اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں اس کے اگلے پارٹ میں ہم دیکھیں گی ہمارے پیار بھاگ کا کیا یوگ دان رہا اور دوستوں یہ بھی دیکھیں گی امریکہ کس طرح سے وار میں سامل ہوا اور اس میں سامل ہوتے سے وار میں کیا چنجس ہے اور ساتھ نہیں جانتے گے وار وار کا آفتر ایک کیا ہوا تو دوستوں ساتھ میں ہی میں آپ کو world war 1 کی کچھ دیکھی اور اندیکھی فوٹوز بھی دکھاؤں گا جو ساتھ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو دوستوں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند دائے تو پلیز اسے سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولی گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو جور پیس کیجئے گا تینک کبھی